بسم اللہ الرحمن الرحیم تراوی کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے جماعت سے پڑھنے کے لیے عورتوں کو کچھ باتوں کا خیال لکھنا ضروری ہے سب سے پہلے عورتوں کو جس بات کا خیال لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس مرد امام کے پیچھے آپ جماعت سے نماز پڑھنے جا رہی ہیں عورتوں میں سے کسی محرم عورت کا ہونا ضروری ہے جو شخص جو مرد امامت کر رہا ہے اس کی کوئی محرم عورت یعنی وہ عورت جس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے جس سے شادی نہیں ہو سکتی یعنی امام کی بہن یا اس کی بیٹی یا اس کی ماں یا اس کی خالہ یا اس کی پھوپی وغیرہ ان میں سے کوئی ایک عورت کم از کم اگر جماعت سے نماز پڑھ رہی ہے تب ہی دوسری عورتیں جو غیر محرم ہیں وہ جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں کسی محرم عورت کا مرد کی پیچھے ہونا ضروری ہے ورنہ اگر ساری غیر محرم عورتیں نماز پڑھیں گی یعنی ساری وہ عورتیں جماعت میں شریک ہوں گی جن سے پردہ کرنا ضروری ہے تو نماز مکروح تحریمی ہو جائے گی درست نہیں ہوگی تو کم از کم ایک عورت کا جو کہ امام کی محرم ہو جماعت میں ہونا ضروری ہے تاکہ دوسری عورتوں کے نماز صحیح ہو سکے پہلے تو اس بات کا خیال لکھنا ہے دوسری آپ صفبندی کیسے کریں جماعت میں کھڑی کہاں پر ہوں یاد رکھیں کہ ظاہر امام تو مردی ہوگا تو اگر مرد امام کے ساتھ دوسرے مرد حضرات موجود ہیں جماعت میں تو امام کی پیچھے وہ مرد لوگ کھڑے ہوں گے اور بچے ہوں تو بچے مرد کی پیچھے کھڑے ہوں گے عورتیں سب سے پیچھے صف بنائیں گی عورتوں کی صف جماعت میں سب سے پیچھے لگتی ہے مردوں اور بچوں کے بعد میں تو سب سے پیچھے صف بنائیں گی اور تیسری بات کا یہ خیال اکنا ہے کہ بہت سے عورتوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو امام کو فالو کیا جاتا ہے یعنی امام جیسے کرے آپ کو ویسے ہی کرنا ہے امام کی پیچھے پیچھے چلنا ہے امام نے اللہ اوپر کہہ کے نیت باندھی ہاتھ باندھ لیا تو آپ کو بھی اسی کے ساتھ میں اللہ اوپر کہہ کے نیت باندھ لینی ہے رکو میں جائے گا تو بھی آپ کو اللہ اوپر کہہ کے رکو میں جانا ہے جیسے سے امام کرے گا ویسے کرنا ہے جب امام سلام پھیرے تو آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے بہت سے عورتوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو امامت کا مطلبی یہ ہوتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے جو لوگ پیچھے جماعت میں شریک ہوتے ہیں وہ امام کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں تیسری بات کا خیال آپ کو یہ رکھنا ہے کہ جب اللہ اوپر کہہ کے نیت باندھی جاتی ہے تو اس کے بعد پیشی جو حضرات کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف سنا پڑھتے ہیں یہ دعا سب لوگ پڑھتے ہیں آہستہ آواز سے اس کے بعد امام قرات کرتا ہے اور پیچھے کے سارے لوگ خاموش ہوتے ہیں تو یہ بات ضرور بہت خیال رکھیں کہ امام کے ساتھ پیچھے جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں خواہ مرد یا عورتوں انہیں قرات نہیں کرنی ہے یعنی انہیں صرف فاتحہ اور صورت جو اکیلے نماز پڑھنے کے صورت میں آپ لوگ پڑھتے ہیں جماعت سے امام کے علاوہ کوئی شخص قرات نہیں کرے گا کوئی صورت نہیں پڑھنی ہے صورت فاتحہ صورت نہیں پڑھنی ہے آپ خاموش کھڑے رہیں گے ہاں باقی چیزیں آپ کو کرنی ہے یعنی جسے امام اللہ عبر کہے گا تو آپ کو اللہ عبر بھی آہستہ کہنا ہے رکو میں جائیں گے تو آپ تذبیح پڑھیں گے سبحان رب العظیم سجدی میں آپ تذبیح پڑھیں گے سبحان رب العالی قادے میں جب بیٹھیں گے تحیات میں تو آپ تشہد تحیات پڑھیں گے اور آخر میں پھر دروش شریف بھی پڑھیں گے دعای مصور بھی پڑھیں گے اللہ مصالی علیہ محمد و اللہ عبنی ظلمت نفسی ظلمن کسی رہا تو دعائیں ساری پڑھنی ہے تذبیحات پڑھنی ہے بس جماعت میں خاص بات یہ ہے کہ سور فاتحہ اور صورت امام پڑھتا ہے پیچھے کے حضرات خاموش کھڑے رہتے ہیں باقی نماز جیسے عام پڑھی ہی تھی ویسے ہی پڑھی جائے گی اگر عورتیں الگ سے نماز پڑھیں جیسے کہ پڑھتی ہیں تو یہ بھی سوال پوچھا گیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ تراویہ میں پورے قرآن سے پڑھنا ضروری نہیں یعنی تراویہ میں قرآن کو ختم کرنا ضروری نہیں اگر آپ کو صرف دو ہی صورتیں یاد ہیں تو آپ دو ہی صورتوں کے ساتھ پوری بیس رکار تراویہ پڑھ سکتی ہیں جیسے مثلا آپ کو صرف قلعوذر رب الفلق قلعوذر رب الناس یہ دو صورتیں یاد ہیں تو آپ انہی دو صورتوں کو ہر دور ایک آپ نے پڑھئے تو جس کو جتنا قرآن یاد ہے وہ تراویہ میں پڑھے گا تراویہ میں پورا قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے ہاں کسی کو قرآن یاد ہے تو مستحب ہے باقی دوسری نمازوں کے جو فراز اور واجبات ہیں وہ تراویہ کے نماز میں بھی فرض و واجب ہیں ضروری ہیں ہاں ایک بات رہ گئی کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی صورت میں امام جب سمیع اللہ بن حمدہ کے کھڑا ہوگا تو پیچھے جو حضرات ہیں مرد یا عورت وہ سمیع اللہ بن حمدہ نہیں کہیں گے وہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہیں گے امام جب سمیع اللہ بن حمدہ کے کھڑا ہوگا تو پیچھے کے لوگ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے سمع اللہ بن حمدہ پیچھے کا حضرات نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ